پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اچانک 35-35 روپے لٹر کا اضافہ پیٹرول 250 روپے فی لٹر ہو گیا قیمتوں میں خوش روبہ اضافہ سے شہری تلملا اٹھے کہتے ہیں غریب عوام کو مالنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام پس رہی ہے غریب آدمی کا احساس کریں تجائی ہے کہ حکومت پاکستان سے یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے عام عوام کے ساتھ عام عوام جنسی نے پس رہی ہے ایک عام عوام جنسی نے جو ڈیلی ویڈیز کو پر کام کر رہے ہیں اس کے لیے یہ افورڈ کرنا انتہائی مشکل ہے بہت پریشانی ہے عام عادمی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے غریب عوام پہ سب سے یہ انہوں نے مہنگائے کا طفان ڈال دیا پیٹرول کی قیمت جب برہانی ہوتی ہے تب یہ 35 روپے 30 روپے 50 روپے برہا دیتے ہیں جب گرانی ہوتی ہے تب پانچ پانچ کر کے دو دو کر کے گراتے ہیں تو یہ جو ظلم ہے غریب عوام پہ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ حالات سنگین اور دگرگوں ہو رہے ہیں دن پہ دن اور جو عام آدمی ہیں اس کے لیے جینا بڑا مشکل ہو رہا ہے انہوں نے 35 روپے برہا دیا ہے پیٹرول ٹھیک ہے دو دن پہلے ہی اور یہ اس طرح کے جو اچانک سے مطلب کہ بڑھے گا پیٹرول تو اس کے کون مطلب کہ پورے کرے گا خرچے یہ تو پھر وہی جو ہم اپنے آٹا چینی کی وغیرہ سے ہی اپنے گھر کے خرچے ہی منیمائز کر کے جو اے نا پاہی نکل سکتے ہیں اپنے پٹرول ڈالوا کے اور اپنے کام وغیرہ پہ جا سکتے ہیں تنخواہ کے کارٹیر کے مغائی بہت زیادہ ہوگی ہے ٹھیک ہے جی ملازم ہوئے یا دوسرا مزدور آدمی ہوئے وہ مثلا بھی اپنے کاردیکھ راجات پورے کرے کے پٹرول پورا کرے